اسلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بطو کا کیا حال کر دیا تھا بطو کو کس طرح سے توڑا تھا اور وہ کیا مناظرہ رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک قوم دہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے اور عبراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلے گو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں جیسے کہ سورة صحفات میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی پھر کہا کہ بشک میں بیمار ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تاریز و اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا کہ ان کے بطو کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ نے برحق دین کی مدد کی اور بطو کی پوجہ پارٹ کو غلط اور باطل قرار دیا کیونکہ وہ باطل کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجہ کے ظلیل اور تحقیق کے جانے اور توڑے جانے کے قابل تھے تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور عبراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو عبراہیم علیہ السلام نے ان کے بطو کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان کی بطو کی طرف دوڑے اور جو کہ بہت ہی خوبصورت حالت میں تھے ان کے آگے بہت سے قسم و قسم کے کھانے کی تقریب کے لیے رکھے ہوئے تھے اور تو آپ ان کی توہین اور مزاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کہ کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو اور تمہیں کیا ہے کیا تم بولتے کیوں نہیں ہو پس دائیں ہاتھ سے ان کو ماننے کے لیے بل پڑے یہ بات سورہ صفات میں ہے دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقت کر ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے فرمایا ان تمام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بدھ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں کہتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نے وہ ہوتوڑا بڑے بدھ کے بات میں تھماد دیا گویا ان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا اس بڑے بدھ کو غیلت آگئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹا کے پرستش ہو رہی ہے جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کو بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے اس طرح کے توڑ پھوڑ کے اندازے سے ان کی خوبت آوازہ کی گئی اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا لیکن اس قوم نے اپنے کم اقلی جہالت گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے بے شک وہ ظالموں میں سے ہے آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے ان کا نائم ابراہیم ہے یعنی وہ نوجوان جن پر عیب لاناتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے وہیں ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے حضرت عبداللہ بن محسوس رضی اللہ عنہوں کی رائے کے مطابق اس کا مفہم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے اب ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آو تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس فات کی گواہی دیں کہ اپنے خداوں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکے اور ان کی مدد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ سب لوگ گھٹے ہو جائے تاکہ وہ بوتوں کے دمام پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں اسی طرح سے حضرت اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی فیرون سے کہا تھا کہ تمہارے درمیان مقابلے کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروردگار کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے یہ کام ہماری بوتوں کے ساتھ کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام سب سے بڑے بوت نے کیا ہے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان کی بات کا یہ مقصد ہے کہ تمہارے بڑے بوت نے مجھے اس کام پر اُبھارا ہے آپ نے تاریز و کنیا سے کام لیا تھا پس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ وہ فوراں یہ کہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ یہ بھی دوسرے جماعتات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حص و حرکت ہی ہے پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم خود ہی ظلم کرنے والے ہیں یعنی تم نے ان کو نگرانی کیے بغیر چھوڑ کر ظلم کا کام کیا ہے پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے صدی رحمت اللہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے سرکشی اور کفر کی طرف لوٹے فتنہ کی طرف لوٹے اس تفسیر کے لحاظ سے یہ معنی یہ ہوں گے یقیناً تم ہی ظالم تھے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے انبوتوں کی عبادت کرتے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے اور حضرت کا تاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے برائے کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنے سر جھکا لی اور کہنے لگے تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے یعنی ابراہیم علیہ السلام تجھے خود معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے پھر تو ہمیں ان سے سوال کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے طف ہے اور ان معبودوں کے لیے جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک سورت انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یعنی بوتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشا اور اپنی پسند کے مطابق ان کے شکل اور صورت بنائی ہو حالکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے جیت و ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیے کہ کوئی بات کو پوچھنا چاہتے ہیں خیال رکھیں کہ اپنا آپ سے ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ